یہاں پہ میں نے دو کپ فالسے کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو ایک کپ یا تین کپ جتنا چاہیں آپ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ان کو بلینڈ کرنا ہے ہم نے اس کو چینی کے ساتھ بلینڈ نہیں کرنا ونہ چھاننے میں بہت مشکل ہوتی ہے تو ہم اس کو سمپلی بلینڈ کریں گے یہاں پہ میں نے فروزن والے یوز کی ہیں آپ چاہیں تو سمپل والے بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہ جگ کے اندر ڈال دیا ہے اور ون اینڈ ہاف گلاس جو انہیں اس کے اندر پانی کا شامل کر دیں گے اور اس کو بلینڈ کر لیں گے تو آج میں آپ کو بغیر کیمیکل کے بغیر کوئی اس میں شربر ڈالے یا بغیر کسی چیز کے میں آپ کے ساتھ ریل اس کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے بس آپ نے بلینڈ کر لینا ہے اس کے بعد اس کو چھان لینا ہے چینی ابھی ہم نے نہیں ڈالی اور بھی کوئی انگریڈینڈ میں نے اس کے اندر شامل نہیں کیا تو یہاں پہ میں نے سٹینر لے لیا ہے سٹینر کے اندر ہم اس کو چھان لیں گے اگر آپ کے پاس یہ والا سٹینر نہ ہو تو آپ ململ کے کپڑے سے بھی چھان سکتے ہیں اس سٹینر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑے تھوڑے اس کا پلپ بھی اندر شلا جاتا ہے کیونکہ یہ موٹا سٹینر میں نے یوز کیا آپ چاہیں تو پتلے والا یا موٹے والا جو بھی آپ یوز کنا چاہیں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے چھان لیا ہے بہت اچھے طریقے سے آپ نے چھاننا ہے تاکہ اس کا صرف گھٹلیاں ہی رہے جائیں باقی سارا پلپ جو ہے وہ اندر جانا چاہیے کیونکہ اسی کے اندر منرلز پائے جاتے ہیں تو خیر یہاں پہ میں نے آدھا کپ چینی کا استعمال کیا اب ہم اس کے اندر چینی ڈالیں گے جو کہ میں نے سلو مو بنایا ہے چینی ڈالنے کا تو خیر یہاں پہ چینی ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کو جلدی آپ کے گھر مہمان آ رہے ہوں یا اگر آپ مہمان آ چکے ہیں آپ جلدی شربت بنانا چاہ رہے ہوں تو پھر آپ ایسا کریں شربت کے اندر چینی ڈال کے بلینڈ کر لیں لیکن چھاننے کے بعد کرنا ہے پہلے نہیں کرنا آپ نے تو خیر یہاں پہ میرے مہمان نہیں آ رہے تھے میں تو آپ کے لیے رسپی بنا رہی جس لیے میں نے آرام رام سے اس کو مکس کر لیا تو یہ ہے جناب کالا نمک اس کے بغیر فالسے کا شربت دورہ ہے اس کے سال بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہاتا ہے کالا نمک تو میں نے ڈال دیا تھا ہاف ٹیسپون اور وائٹ نمک جو ہوتا ہے سفید نمک وہ بھی ڈال دیں گے ہاف ٹیسپون اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے اور یہ اتنا مزددار سا تیار ہو جاتا ہے یہ جگر کی گرمی کو ضرور کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کے اندر منرلز پائے جاتے ہیں گرمیوں کے لئے بیسٹ ہے گرمیوں میں اس کا استعمال لازمی کریں کیونکہ گرمیوں میں یہ پانی کی کمی پوری کرتا ہے جب ہم باہر جاتے ہیں تو اتنی زیادہ سویٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کا استعمال جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی آپ کے لئے بہت یوزفول رہے گا تو خیر یہاں پہ میں نے آئیس ڈال دی ہے پانی ڈالنے کے بعد اور یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے کوئی جامشیری نہیں ڈالا کلر لانے کے لئے تاکہ ویڈیو اچھی بنے میں ایسا کچھ بھی نہیں کیا میں نے اس کو سمپل بنایا ہے اور یہ دیکھیں چار سے پانچ گلاس جانا وہ ریڈی ہو چکے ہیں شاید آپ کو بطلہ لگ رہا ہو کہ اتنا اس کا کلر اچھا نہیں آیا تو نورملی گھروں میں جو بنایا جاتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے اگر آپ اس کو مزید گھڑا کریں گے تو وہ کھٹا ہو جائے گا پھر اس کی کنسسٹینسی اتنی ہی اچھی لگتی ہے تو ایم شور آج کی ریسپی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی بس اس کو ڈالیں آئیس کے ساتھ ڈالیں اور چھنڈا چھنڈا یخ جانا اس کو نوش فرمائیں بہت مزدار گرمیوں میں تو مزا آجاتا ہے اس طریقے سے آپ بنائیے گا اور مجھے پھر بتائیے گا کہ آپ کی شربت کی ریسپی جو ہے وہ کیسی بنی